ستر ہزار سے زائد علماء کرام دجال کے ساتھ ہوں گے یہ کہیں عدیث میں سے ثابت ہے نہیں ستر ہزار علماء کرام نہیں ہے اسفہان کے ستر ہزار یہودی ستر وہ دیکھوں جب ہوگا تو پھر وہ کریں گے اللہ صاحب کو تفیق دے اب میں اسفہان والے صاحب پر فتوہ تو نہیں لگا سکتا ہو سکتا ہے وہاں ستر لاکھ لوگ رہتے ہوں تو پتہ چلے سب کو برا کہہ دوں جو اس کی کیٹیگری میں جائیں گے تو تلوار اس کا فیصلہ کرے گی بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے بلکہ اکثر لوگ اس کا ساتھ دیں گے کچھ لوگ امام عدی کے بچے رہ جائیں گے جیسے ابھی تھوڑے نہیں ہیں اسی طرح اس وقت میں بھی ایسے ہوگا پھر تھوڑے رہ جائیں گے ابھی کیا ہے کہ جیسی اللہ تعالی ہم شرک عجیب عجیب قسم کے کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ایک معابلہ ہے نا چڑھتے ہیں صورت کے پجاری یہ جو ایمان والے بھی خود کو سمجھتے ہیں اسلام لانے وہ بھی ان کے اندر یہ شرک ہوتا ہے کہ ہر انچی چیز کو پوجھنے لگ جاتے ہیں ہم بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں نا کوئی بڑا گزر رہا ہو تو ایسے جھک جھک اسلام کرنے لگ جاتے ہیں یہ کیا ہے چاہے امام عدی کے ساتھیوں سیاسدانوں کو پوچھتے ہیں افلان سے یہ کر لیں وہ کر لیں تو یہ معاملہ ہے جب امام عدی آئیں گے ان کے پیچھے ہو جائیں گے لوگ وہ تو پھر دذر تو سب بھی آئیں گے ساتھی ایمان تو اللہ تعالی جانتا ہے چاہے وہ امام عدی سے کبھی بھی نہ ملا لیکن وہ اللہ تعالی ملوا دے گا اس کے چھانٹی جیسی دجال آئے گا نا خود ہی سارے چھانٹی ہو جائیں گے صرف وہ رہ جائیں گے اللہ کی توفیق سے جن کو اللہ تعالی نے امان دیا ہوا ہوگا تو وہ ستر ہزار جہودی بھی جو ظاہر ہے امام عدی کے دور بے خلافت قائم ہو جائے گی پوری ریاست قائم ہونی ہے تو وہ تو مسجد اقصہ فتح ہو جانی ہے تو وہ آ جائیں گے نا جہودی بھی ہر کچھے پکے گھر میں دین داخل ہونا ہے تو پھر بعد میں وہ دوبارہ چلے جائیں گے جیسی دجال آئے گا حضرت عیسیٰ تک دونوں نے رہنا ہی نہیں ہے ان کا پہلی فیصل ہو جائے گا اور کچھ کافی ہے جی حضرت عدم علیہ السلام کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ انڈ آف ٹائمز آنا ہے اما یتسالون ان نابع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون کلہ سے عالمون ثمہ کلہ سے عالمون یہ تو خبر انسان آئے اس دنیا میں ایسے تھا کہ اس کا حشر قائم ہونا ہے یہ حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے فائنلی ہم آخری چپٹر میں ہیں انسان کو بھیجا ہی اس میسیج کے ساتھ گیا تھا کہ ایک خاص مدد تک عدم علیہ السلام کو کیا اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دمین پر ایک خاص مدد تک بھیجا جا رہا ہے پھر واپس آنا ہے وہ انفرادی طور پر بھی آنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی انسان نے ختم ہو کے آنا ہے تمام محمد مسلمہ اور ساری کائنات کے لیے میسیج پھلا رہے ہیں کہ آج ہے اللہ کی رحمت ان سب کے لیے ہے تو کیا ایسے ہی دجال بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بندے شامل ہو جائیں بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے دجال کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفعب ہے کہ اس کا جب دجال آئے گا تو یومن چالیس دن کے لیے آئے گا اور یومن کا سنہ پہلے دن سال کی طرح یومن کا شہر دوسر دن ایک مہینے کی طرح یومن کل جمعہ تیسرا دن جو ہے ایک ہفتے کی طرح تو دجال کا یہ نہیں ہم نے آپ دیکھتے رہنا کہ پہلے سال تک سورج ہی نہ غروب ہو ایسی کوئی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے یہ ہے سورج مغرب سے نکلے گا یہ نہیں ہے کہ سال تک سورج ہی نہیں غروب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صحابہ نے جب پوچھا اس معاملے پہ کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارمل روٹین میں پڑھنی ہوگی ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سال کی طرح ہوگا it means it's a long era مطلب آپ اس کو کہہ لیں کہ combination couple of days بہت سارے دن یعنی ایک طویل ٹائم ہوگا پھر اس کے مقابلے میں کم ٹائم پھر تھوڑا سا اور کم ٹائم پھر پھر اس کے بعد دجال ایزا پرسن ہے تو جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کی کیا نشانی خدا ہی دعویٰ کرے گا جو مانے گا اس کو نوازے گا جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈالے گا یہ معاملہ موڈرن ٹائم میں اجتماعی طور پر خلافت عثمانیہ اور مغل ایمپائر ان کے ختم ہونے کے ٹائمز میں یہ اجتماعی طور پر دنیا میں قائم ہونا شروع ہو گیا اللہ کی شان ہے کہ سورج کبھی بھی زمین پر غروب نہیں ہوتا بریٹش ایمپائر بھی یہی کہتی تھی کہ ہماری سلطنت پر کبھی سورج ہی نہیں غروب ہوتا ایک طرف سے جاتا ہے دوسری طرف نکل آتا ہے خدای دعویٰ سورج کے ساتھ کرنا یہ پہلے نہیں ہوا پوری دنیا کے اوپر حکومت خدای دعویٰ شاید کئی حضرت نو علیہ السلام سے پہلے ہوا ہو یا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا لیکن انڈ آف ٹائمز میں ہم کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ تو اس کا مطلب وہ ایک دو تین سو سال کا عیرہ تھا جس میں انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اور ان کا معاملہ ایسی تھا آج بھی آپ کے اوپر حکومتیں وہ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے نوازا تھا جنہوں نے اپنی جنت میں ڈالا تھا لیکن اصل میں ان کے پاس کوئی سکون نہیں ہے کل آپ نے دیکھ لیا وہ دکے کھا رہا تھا بڑا بنیسٹر بنتا تھا اب وہ دکے کھا رہا تھا تو یہ وہ اولادے ہی ہیں نا جن کو نوازا تھا انہوں نے زمینیں جدادیں جہاں تک گوڑا دورتا ہے زمین لے لو یہ کیا ہے یہ خدا ہی دعویٰ ہے نا تو یہ معاملات وہ تھے تو پہلا دن دوسرا دن آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ نے پوری دنیا کے اوپر ایک انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے کی ہے ارترل آپ نے دیکھا ہوگا ڈراما سب دیکھتے ہوں گے بولا بھی ہوگا لیکن ایک چیز آپ اس میں تھوڑی نوٹ کریں کہ وہ قبائل جہاں کہیں پہ بھی رہتے ہیں حکومت کس کی ہوتی ہے اگر وہ رہ رہے ہیں ایوبیوں کی سلطنت میں تو جو امیر ہوتا ہے امیر العزیز اس کی حکومت ہے اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں لیکن پھر وہ زیادہ تر رہے سلجوک علاقوں میں ٹھیک ہے تو سلجوک کا سلطان ہوتا تھا سمجھ رہے ہیں کیا دام تھا اس کا امیر صادت دین وہ ریاست کا وزیر تھا انہیں پتا تھا منافع کا جو کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن ماننی پڑتی تھی اس کی اسی طرح کوئی سپا سلار یا جو بھی آتا تھا ریاست کے وہ ان کا خیار رکھتا تھا ریاست کے وہ پابند تھے نا ہاں بالکل وہ ان کو محصول بھی دیتے تھے سب کچھ دیتے تھے ریاست کے پابند تھے لیکن ان کے قبیلے کا سردار کون چنتا تھا ریاست چنتی تھی قبیلے والے خود چنتے تھے سلطان نہیں چنتا تھا قبیلے والے خود چنتے تھے جب وہ چن لیتے تھے تو سلطان کچھ نہیں کہتا تھا نہ کہہ سکتا تھا اسی طرح قبیلے کے اندر کو غداری ہوئی تو سزا جزا کون دیتا تھا سلطان نہیں دیتا تھا وہ خود اپنا جرگاہ بٹھا کے سر کلم کرتے تھے سمجھا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ انڈیپنڈنٹ گورنمنٹ تھی ان کی قبیلے کے اندر نہیں وہ ریاست کے پابند تھے پھر بھی ان کو محصول دیتے تھے ان کے پابند تھے ان کے اصول مانتے تھے یہ ابھی کونسیب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ابھی دنیا پہ کس کی حکومت ہے آپ کے ملک پہ کس کی حکومت ہے یہ آپ کا ملک ایک قبیلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اپنی مرضی سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم پرائم منسٹر چون رہے ہیں اپنی مرضی سے ہم یہاں پہ سزا جزا ہم خود دیتے ہیں اپنے قیدیوں کو لیکن سجدہ جا کر آپ کے بیچ آرمی چیف نے پھر دیا ہے ادھر واشنگٹن کی چوکھٹ میں نعوذہ بللہ اس وقت عالمی حکومت ہے دنیا میں بھائی ادھر عمران خان کو انہوں نے ریسٹ کر دیا امریکہ کو انہوں نے تو ہوتا ہے بیان دینے والا کہ ہم اس پر نیوٹرل ہیں جیسے سلطان کہتا تھا انہوں نے اپنا قبیلہ کا اور سردار خود چن لیا تو ہم نیوٹرل ہیں اس کا مطلب ہے تمہاری حکومت ہے تب ہی تم نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نیوٹرل ہیں سمجھ رہے ہیں بات تو یہ سیکنڈ ڈے پہ گزر رہے ہیں آپ یہ ورلڈ گورنمنٹ ہے آپ کے اوپر یہاں پاکستان کی حکومت نہیں ہے یہاں پہ امریکہ کی حکومت ہے تو یہ سیکنڈ ڈے آف دجال ہے جو مانتا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ خانہ کعبہ اور مدینہ بھی ان کے والے کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ لیندین بھی ہو رہا ہے کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں سب کچھ ہے جو نہیں مانتا اس کا پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ یمن بن جاتا ہے وہ سیریہ بن جاتا ہے وہ عراق بن جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن رکھے ہوئے ہیں تم نے بیالوجیکل ویپن رکھے ہوئے ہیں کون ہوتے ہیں اگر انڈیپنڈنٹ گورنمنٹ ہے تو وہ کون ہوتے ہیں وہ پھر انویسٹیگیٹرز کو بلا کے چیک بھی کرواتے ہیں کہ دینی ہمارے پاس نہیں ہے بھئی اگر آپ کی حکومت ہے تو وہ کون پوچھنے والے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت نہیں ہے آپ انویسٹیگیٹرز کو بلا رہے ہیں آپ نے صرف ایک گورنر ہے آپ ایک علاقے کے کہنے کا نام آپ نے رکھا ہے پرائم منسٹر اور صدر اور فلان تو یہ سیکنڈ ڈے آف دجال سے آن ورڈز انٹرنیٹ کی انمنشن کے ساتھ کہ آپ ابھی چیک کر لیں آپ کو کسی چیز کا نام لیں آپنا فون کھولیں آپ کو سامنے ایڈ نہ آیا تو آپ مجھے بتانا حالانکہ آپ نے مائک ایکسس اسے 24x7 تو نہیں دی ہوئی فون بند ہے آپ کا اسی طرح آپ فون بند کر دیں علام لگا دیں تو بے شک بند ہو وہ پھر بھی آنگ ہو کے آپ کو جگائے گا اسی طرح یہ جو آپ کا فرنٹ کیم ہے بیک کیم ہے اچھا فیس بک کو کیا پتا کہ آپ کو کوٹلی جانا تھا تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایڈ کوٹلی کے حساب سے آ رہے ہوں گے پوری ارٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم آپ کا یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا اور آگے کیا کرے گا وہ دیکن پریڈکٹ اور دے نو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں ان کو پتا ہے جب آپ بیوی کے ساتھ بیڑ پہ سوئے ہوئے ہیں اور کب اکیلے سوئے ہوئے ہیں ایپ ہے ابھی سمارٹ فون میں آپ انسٹال کریں علام ہے اس پہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے یہ تو وہ ہیں جو پبلیکلی ایویلیبل ہے انفرمیشن جو پیچھے ان تک ہے وہ تو الگ ہے ابھی آپ سمارٹ فون میں ایپ ہے کو انسٹال کریں وہ آپ کو تب جگائے گی جب آپ کی نیند پوری ہو جائے آپ نے صرف اسے تکیہ کے ساتھ رکھنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو کیسے پتا کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے چلیں ٹھیک ہے جیب میں ڈالیا تھا تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ بھی چل رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے سنسر لگیں اتنا تو ہمیں پتا ہے لیکن تکیہ کے ساتھ رکھا ہے اس کو کیسے پتا کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے اچھا اگر اس کو یہ پتا کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے ابھی کہ کس مومنٹ میں ہل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو ہر وقت بیوی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے باتروم میں بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ خدای دعویٰ آج ٹیکنالوجی بھی کر چکی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو میں شروع ہو جاؤں تو اس کے اوپر کئی گٹے بات ہو سکتے ہیں لیکچز ہو سکتے ہیں تو یہ تھرڈ ڈی آف دجال ہے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اب اس کے بعد کیونکہ امام مہدی کا دور شروع ہو رہا ہے تو یہ تھرڈ ڈی آف دجال بھی بلکل ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایئٹ میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ایک ہفتے کی طرح دن دجال کا تیسرا دن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد امام مہدی ہیں پھر امام مہدی کے ساتھ سال کے بعد دجال ایزا پرسن آنے ہیں تو اگر دجال نے آج سے ابھی ہم دوزار چوبیس میں داخل ہو رہے ہیں چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اور سات اور کر لیں گیارہ سال بعد آنا ہے ٹھیک ہے گیارہ بارہ سال بعد اگر دجال نے آنا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو وہ کہیں ہو گئی نا کیا وہ اچانک کہیں سے آ جائے گا جب ہو گا تو پھر اس نے اپنی فوج جمع کرنی کو ایفرٹ کرنی کو تیاری کرنی ہے یہ بڑا اچھا ایک کانسیپٹ ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تو خیر پورا لیکچر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے کر لیا ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے بھی آرام سے ہیں تو اس لئے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اب وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلے امام مہدی ہونے پہلے ایک نیک شخص نہیں پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا روایت میں آتا ہے کسی میں پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے یہ کنفلکٹ والا کسی نے سوال کیا تھا آپ نے کیا تھا دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کسی بات پہ برہم ہو کر اچانک نکل پڑے گا جب اچانک نکل پڑے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اس نے پہلے یہ تو نہیں کہنا نا کہ مجھے امام مہدی کا مانو پھر بعد میں تو اس کی بیسیکلی جو کمبینیشن بن رہی ہے اور یہ میں نے وہ ایکسپیرینس سے سکھا ہے یعنی مشاہدے سے دیکھا ہے کہ یہ ہوتے ہوئے وہ یہ کر رہا ہے ابھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو خواب دکھا رہا ہے اور ان کے اراؤنڈ لوگوں کو جمع کر رہا ہے خوابوں کے ذریعے اسی طرح شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اکثر لوگ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا ابھی کراچی کا تھا وہ کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا تھا مجھے کہتا ہے اور بھی اس طرح کے واقعات ہے میں ایک کوٹ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا تھا آج سے کئی سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ میں فلان جگہ پہ یا مزید نبوی میں یا کس جگہ پہ امام مہدی کھڑے میں ہے اور ابھی ان کی ہے جو اس نے بتایا اٹھارہ منی سال ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے اس طرح کی اس نے چیز بتایا اس طرح بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کو کیا پتا امام مہدی کا ہم نے امام مہدی کو دیکھا ہے خواب میں ہے فلان ابھی مدینہ میں ہے اور وہ ایج آپ کو یہی بتائیں گے 22 23 24 ابھی وہ پہلے تین چار سال پہلے کی بات تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے وہ اب میں پہنچوں آپ کے جواب پہ کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو کر رہا ہے وہ فیزیکلی تو سامنے نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کون ہے لیکن وہ اپنا ہوم بار کر رہا ہے امام مہدی سے روک کر اور وہ بتا رہا ہے کہ امام مہدی جب چالیس سال کیوں گے یعنی اس نے اپنی کلکولیشن کچھ کی بھی ہوگی نا تو اس طرح سے وہ ریکروٹ کر رہا ہے اب وہ لوگ اس کے چلتے پھرتے ساتھی ہیں وہ آپ کو کمنٹ میں بھی کریں گے ادھر بھی آکے کریں گے اللہ نہ کرے آگے بعد جب پھیلے گی تو اللہ نہ کرے کہ اس ٹائم کوئی اس کو خود نہ پتا ہو کہ میں دجال سے ڈرائیو کر رہا ہوں حملہ کرنے کی کوشش کرے کو مارنے کی کوشش کرے یا کوئی چیخے یا فتوے لگائے یا ہمارے بتا امام مہدی کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں وہ جیسے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں وہ شیطانی اثرات سے دجال سے دجال کی پاور بیسیکلی کیا ہوگی وہ بھی مختصرا سننیں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی وہ فیزکس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوگی میٹا فیزکس ہوگی وہ اور وہ کیا ہے جادو ٹونا شیطانی تو وہ شیطان جب ابلیس کہہ دے گا تمام شیاطین کو تو وہ سب اس کی سپورٹ میں مل جائیں گے اور شیاطین کو آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے کتنی ڈھیل دیوی ہے عزیز سلمان علیہ السلام کا ٹاور کڑا کیا 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 جادو اٹونا یہ بہت اللہ تعالی نے ان کو ٹھیل دیوی ہے بہت پاورز ہیں تو وہ سب اس کی تائید میں ہو جائیں گی تو وہ میٹا فیزکس ہوگی انسان کی فیزکس سے بیانڈ ہوگی ساری ٹیکنالوجی امام مہدی کے پاس ہوگی حکومت ان کی ہوگی لیکن دجال کے سامنے بڑے بڑے بومز اور میزائل ایسے ہوں گے جیسے پھل جڑی ہیں اور وہ پٹاکھے نہیں ہوتے تو وہ اس طرح سے رکریوٹ کر رہے ہیں یعنی وہ اپنی فورس کو رکھا ہوئے جب امام مہدی آئیں گے تو اپرینٹلی لگے گا کہ وہ نہیں ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو سلیپنگ یونٹس کیا ہوتا ہے وہ سلیپنگ سیلز تو وہ سمجھ لیں اس طرح سے وہ موجود ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئے گا وہ اس کی سپورٹ میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ تو تھوڑے رہ جائیں گے موسیقی